سہر میں ایک بار پھر ایک مہیلہ کے ساتھ تھگی کر کے سونے کے آبوسن لوٹ لیے جانے کا گھٹنا کرم سامنے آیا ہے معاملے کی زانکاری کے انصار کے لائی ناکہ میں ارہند فوٹو کاپی میں مہیلہ کھیمہ بائی زین بیٹھی ہوئی تھی اسی دوران ایک بیکٹی ان کے پاس آیا اور مندر میں دان کرنے کے نام پر گیارہ سو روپے اس مہیلہ کو دینے لگا ساتھی اس بیکٹی نے مہیلہ سے کہا کہ اگر ان روپیوں کو کسی سونے کی چیز سے چھلا دیا جائے تو انہیں بھی اس پن نلاب کی پرابطی ہوگی جس کے بعد مہیلہ کیمہ بائی نے اپنے گلے میں پڑی چین کو اس بیکٹی دورہ بتائی گئی پولیتھن میں رکھ دیا وہی کچھ دیر رکھنے کے بعد وہی بیکٹی وہاں سے چلا گیا اس کے بعد جب مہیلہ نے اس پولیتھن کو کھولا تو اس میں مہت چھے سو روپے تھے اور مہیلہ کی سونے کی چین گائب تھی اس پوری گھٹنا کے بعد مہیلہ اپنے پتر کے ساتھ کوتوالی پہنچی جہاں انہوں نے اس پورے معاملے کی رپورٹ درج کر آئی ہے مہیلہ کا کہنا ہے کہ اس کے ساتھ قریب تین تولے سونے کی تھگی کی گئی ہے پولیس مہیلہ دورہ بتائے گئے گھٹنا کرم کے آدار پر پورے معاملے کی جہاں جانچ کر رہی ہے وہیں ویکٹی کی تلاز بھی پولیس نے پرارم کر دی ہے لائن آکے پہ رہتے ہیں ارہنٹ پھوٹو کافی کی دکان ہے بھائی اور وہاں دکان پہ تھے پھوٹو کافی کے گراہک بھی کھڑے ہوئے تھے تو ایک جان آئے بولی ماتارام ہمیں سنی مندر میں گیارہ سو روپیہ دان دینا ہے تو مندر کہاں ہے تو ہم نے بتایا بھائی ہے یہاں سے تھوڑی چلے جا ہوا آنگے چل کے مندر ہے تو کہنے لگا آپ گیارہ سو روپیہ بھیجوا دوگی کیا تو ہم نے کہا بھائیہ یہ تو ہم نہیں کرتے پر آپ بول رہا تو ہم بھیجوا دیں گے تو کہنے لگا گیارہ سو روپیہ یہ ہیں انہیں نکالے تین بسکوٹ کی پیکٹ ایک پندی میں تھے اور اس نے گیارہ سو روپیہ ایک پانچ سو کا نوٹ نکالا سو سو کے چھے نوٹ نکالے تو پانچ سو کا نوٹ نکالا کھنے لے ماتارام اس میں تو چاندیا سونے کی چیز چھوا دو تو ہمائی ہی کاؤنٹر میں ایک جوڑی پائر رکھی دے کھوٹی تو وہ نکالی تکے لے نہیں آپ سونے کی چھوا دو تو ہم نے سونے کی چیز چھے نکالے کے لئے نہیں آپ اتار کے تھوڑی دے دو آپ اس میں چھوا دیں اور آپ پھر بعد میں پہن لینا تو ہم نے اتار کے دی اس نے سونے کی چھے ن اس میں پانچ سو کی نوٹ میں رکھی اور اوپر سی روڑ لگائی نوٹ میں چھے نکالے اور اس نے پنی میں رکھا نوٹ اور وہ تین بسکوٹ اور سو سو کی چھے نوٹ اور کٹھان باننی اس نے تین اور بس اوم نمس سوائے بھولا ہے اور اس نے دو بار ہمارے پیر پڑی اور اس کے بعد وہ چلا گیا ہم نے ترنت پلٹ کے کٹھان کھولی کے دیکھے تو من میں تھوڑا سا میں ڈاؤٹ ہوا کہ ایسا نہ ہو تو کچھ ہو جائے اور بس اس کے بعد جو پن نہیں کھولی تو اس نے پانچ سو کا نوٹ اور چھے کچھ نہیں ملی کیسے کیسے بیس تھا اس کا کیسے لگ رہا تھا اس کا اونچہ پورا آدمی تھا اور سفید بھائید کار کے کپڑے پہنے تھا موں میں رومال لگا تھا اور سفید کلر کا چسمہ تھا میری ممی دکان پر بیٹھی تھی اکیلے تو بابا چی سے آئے اور سفید کپڑے اور چسمہ لگائے ہوئے تھے اور ٹھوپی مطلب سفید اور آئے تو ممی کے پاما پڑے اور ممی سے بولا ہم نے مجھ سوا تو ممی کی مطی خراب ہونے کی کاران ممی نے گلے سے چہن اتاری اور انہیں پانچ سو کے نوٹ میں رکھوائی بولنے لگے یہ سنی مندر میں دان کرنے ہیں ایک ہزار روٹا ہے تو انہیں پھر پنی میں رکھے پنی میں سے پانچ سو کا نوٹ نہیں تھا جس میں نہ چہن تھی ماتر چھے سو رو پہ تھی پھر ہم لوگ اس کو ڈھونڈنا گا تو نہ کہیں ملے اور نہ کچھ ہوا ہے ہمارا نام سنیل کمار جائے سری کھیمہ بھائی کل لائے نہ گئے گئے تقریب تین تولے کی تھی آر ایم ایس ملٹیپل شاپنگ کمپنی راہل راکھیاں سودیشی فینسی راکھیوں کے نرماتا ایمم تھوک بکریتا مین برانچ بس ٹینڈ کمہاری جلا دموہو دمو برانچ شبھارم شورم کے باجو سے مین روڈ دموہو جبلپور برانچ انڈین کافی ہاؤس کے پاس دین دیال چوک جبلپور کرپیا دھان دیں ہماری کمپنی کی گاڑی آپ کے نزدیک شہر میں پہنچ سکتی ہے سمپر کریں سمپر کریں